آدھ کا وظیفہ یہ ہے کہ کمر درد کرنے کا جو شفایدہ بھی پانے کے لیے وظیفہ ہے اگر کسی کے کمر میں درد ہو تھنڈی کموں سے میں کافی لوگوں کے کمر میں درد ہو جاتا ہے تو شدت کے ساتھ بعض اوقات تو اس مرض میں مرتلہ ہوتے ہیں اللہ پاک انہیں شفاہ دے تو ان کے لیے ایک وظیفہ ہے آپ کی آدھ رکھیں کبھی آپ کو کام آئے گا آپ کی گھر بار میں کسی کو یہ پرابلہ موت اسے بھی بتا دینا کسی کو بھی کوئی تکلیف ہو اس طرح کمر درد کے لیے خاص یہ وظیفہ ہے وظیفہ یہ ہے کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان سنت پڑھنے کے بعد فرض پڑھنے سے پہلے ایک تالیس مرتبہ سور فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہر بعد سور فاتحہ شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں ایک تالیس مرتبہ سور فاتحہ پڑھیں اس نیت کے ساتھ اللہ اس کی برکت سے کمر کا درد اچھا کر دے انشاء اللہ تعالیٰ آپ پڑھتے رہیں اللہ پاک چاہے گا تو چند دنوں میں ہی روزانہ پڑھنے اس کو جب تک کہ شفاہ نصیب ہو جائے اللہ پاک چاہے گا تو سور شفاہ کی برکت سے کمر کا درد بلکل ختم فرماتے گا تو کمر کے درد سے شفاہ پانے کا جو رسکہ ہے وہ کیا ہے ایک تالیس مرتبہ سور فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ اور آخر تین تین بعد دنوشری پڑھیں اور فجر کی سنت پڑھ کر کے یہ ایک تالیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد فرض فجر کی نمات پڑھنا ہے انشاء اللہ یہ پڑھیں تک کہ شفاہ نہ ہو پڑھتے رہے اللہ پاک ضرور ضرور اس مبارک کمر کے برکت سے کمر کے درد سے انسان کو شفاہ آتا کریں